نمسکار السلام علیکم ستھ لئے کار جائے جھولیزا میں ہوں جی پریم مٹ پلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حضرہ کا پروگرام حقیقت یہ ہے ابتدار میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں دوستو آج ہم پھر پاکستان کی بات کر رہے ہیں پرسوں جو میرات کی شام کی بات ہے اچھا یہ اس سے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا بتا دوں پاکستان میں جو مذہبی جنونیت ہے مذہبی انتہا پسندی ہے وہ اپنے چرم سیما تک پہنچ گئی ہے ہائیسٹ پوائنٹ تک اور اب تو ملک کی جروں کو بھی اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے اس سلسلے میں ایک واقع کا ذکر جو کہ میں ابھی کرنے جا رہا ہوں جمعے رات کے روز شام کے وقت کچھ لوگوں نے ایسے افہہ پھیلا دیئے یہ بات ہے سوات کی پاکستان کی ویلی ہے سوات ویلی بہت خوبصورت ہے میں نے دیکھئے اسے پاکستان کا کشمیر بھی کہا جاتا ہے کشمیر سے تعلق نہیں رکھتی لیکن اتنی ہی خوبصورت ہے مرفانی پہاڑ ہیں ندیاں ہیں جھرنے ہیں اور کرویاں کے دنوں میں تو خاص طور پر بہت سارے سیاہ وہاں پر آتے رہتے ہیں تو جمعیرات کے دن ایسا افہہ پھیل گئی مدیان شہر ہے وہاں پر اس میں کہ ایک مقامی سیاہ تھا سیالکوٹ سے تعلق رکھتا تھا محمد اسماہیر نام تھا وہ جس ہوتل میں ٹھہرا ہوا تھا اس نے ہوتل میں قرآن شریف کی بے حرمتی کی خدا بہتر جانتا ہے بے حرمتی سے ان کی مراد کیا تھی اس کے کاغذات جو ہے ان کو تیر اپ کیا یا کچھ اور کچھ بھی ہو سکتا ہے کہتے ہیں اس کی بے حرمتی کی اور یہ اللیگیشن ہے اس کا ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن اس قسم کی باتیں جو ہے نا وہ بہت پاکستان میں لوگوں کو چارج کر دیتی ہیں جیسے ہی اس ماملے کی اطلاع پولیس کو پڑی پولیس اس کو پکڑ کر تھانے لے گئی اور پھر تھوڑی دیر میں ملاؤں نے کیا کیا ان کو بھی یہ پتا چلا انہوں نے مسجدوں کے ممبر سے لاؤڈی سپیکر سے یہ اعلان کیا کہ تو ہی نے رسالت تو ہی نے قرآن کرنے والا جو بندہ ہے وہ پولیس چوکی میں بیٹھا ہوا ہے بس پھر کیا تھا لوگ پولیس چوکی کے باہر کھڑے ہو گئے پھجوم بڑھتا گیا انہوں نے یہ مطالبہ کیا پولیس سے یہ بندہ جو محمد اسمائل ہے ان کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اس کو فوراں جیسے ہماری ممبئی کی زبان میں کہا جاتا ہے تابر طور اس کو انصاف دے دے لیکن پولیس نے انکار کر دیا جب بات بڑھ گئی تو حجوم مل سے لوگوں نے پولیس تھانے پہ فائرنگ شروع کر دی اور یہاں تک فائرنگ بڑھ گئی کہ پولیس کے سا آٹھ اہلکار آٹھ کانسٹابل جو ہے وہ زخمی ہو گئے آپ سر بھی ہو سکتے ہیں آٹھ بندے پولیس کے اس میں زخمی ہو گئے اور پھر حجوم نے پولیس تھانے کے اوپر دعویٰ بول دیا اندر گھس آئے یہ دیکھ کر جو بھی پولیس والے تھے وہ پولیس چوکی چھوڑ کر بھاگ گئے اور پھر پھر کیا تھا اس محمد اسماعیل کو پھجوم نے پکڑا گسیٹا باہر لے گئے اس کو آگ لگا دی اور بعد میں اس کی لاش کو گسیٹ کے بس سٹین پر لے گئے لاری اڈے پر لے گئے اور وہاں پر اس کو فنسی چڑھا دیا اب یہ ہے ماب وائولنس کا ماب جسٹس اور میں اس سلسلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کچھ روز قبل شاہباز شریف جو پاکستان کا وزیر آزم ہے اس نے ایسا کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے اس وقت بھی میں نے جو پروگرام کیا تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے فضا سازگار ہونی چاہیے اور جس کے لیے دو باتیں بنیادی ہیں ایک تو امن امن اور دوسرا سیاسی حصہ کام سیاسی حصہ کام تو خیر پاکستان میں ہے کیونکہ وہاں پر فوج کی حکمرانی ہے سامنے بھلے کوئی بھی نام ہو شہباز شریف ہو حمران خان ہو اینیون می بھی لیکن امن امن نہیں ہے آئے دن اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور یہ جو مذہبی جنونی ہیں انہوں نے تو پورے ملک کو جیسے اوستیج بنا کے رکھا ہے اب اس سلسلے میں میں نے تقریباً دو سال قبل کی بات ہے سیالکورٹ میں بھی ایسا ایک واقعہ ہوا تھا سیالکورٹ جو ہے وہ میرے خیال میں پوری دنیا میں شاید سب سے زیادہ سپورٹس ویئر بناتا ہے بال بناتا ہے بیٹ بناتا ہے فٹبال بناتا ہے ہر قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہاں پر ایک فیکٹری کا مینیجر تھا سری لنکن تھا اس نے صفائی کے لیے اپنے کارندوں کو حکم کیا کہ جو بھی پوشٹر ووشٹر لگے ہوئے ہیں وہ فیکٹری سے اتار دیں اور پھر اس کو کلر کرانا ہے اب اس میں ظاہر ہے کسی پہ ایسا لکھا ہوگا آمِ جتِ مہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا بس اتارا انہوں نے مزدور انہیں لیکن انہیں نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ اس نے بے حرمتی کیا ہے توہی نے رسالت کیا ہے بس پھر کیا تھا اس کو زندہ جلا دیا گیا اور اس کے ساتھ لوگ سیل فی لینے لگے اس قسم کے واقعے پاکستان میں مہینے ڈیر مہینے میں ایک آف تو ہوتا ہی رہتا ہے ابھی تازہ دو تین دن کبل میں نے پروگرام کیا تھا کس طرح کرسچین کو جو ہے اس کے گھر کو جلا دیا گیا چرچ کو جلا دیا اور اسی طرح چھ مہینے کے ویل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ فیصل آباد میں کس طرح چھتی اڑتیس چرچ تھے جن کو جلایا گیا تھا اور کرسچین کے گھروں کو جلا دیا گیا تھا جہاں پر مذہبی جنونیت اپنی حد تک پہنچا یا حد سے بھی پار ہو جائے اور اسٹیٹ اپنا ریٹ پروو نہ کرسکے اب یہاں پر پولیس تھانے کی آپ بات لے لیجے تھانے کے لوگ بھاگ گئے مقابلہ نہیں کرسکے حجوم کا اور حجوم نے اپنی طور سے اپنی طور سے اس کو انصاف دے دیا اس کو زندہ جلا دیا اس کا مطلب پاکستان میں پاکستانی سرکار کا حکم نہیں چلتا پھر ایسے میں کوئی یہ امید کیسے کرسکتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی آکے سرمائے کاری کرے گا اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو آگ ہے نا یہ پولیس تھانے کو یہ پولیس تھانے کو بھی آگ لگا دی گئی میں نے بتایا پتا نہیں کہ نہیں بتایا اور یہ جو آگ پولیس تھانے کو لگائی گئی ہے نا یہ آگ پھیلے گی اور پورے پاکستان کو جلا کر راکھ کر دے گی ان حلفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن ودای لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحب نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ازرائے کرم اس کو جل سے جل سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا وٹن دمانا نہ بھولیں